جتنے بھی ہمارے نیٹ ایسپائرنس ہیں بچوں جتنے بھی بچے ہمارے تیاری کر رہے ہیں نیٹ کی جتنے بچے ہماری بورڈ کی تیاری کر رہے ہیں جتنے بچے ہمارے سکول کی تیاری کر رہے ہیں یہ انہی بچوں کے لیے تو سارے بورڈ جتنے بھی بورڈ ایگزسٹ کرتے ہیں تو سارے بورڈ کی کلاسز ہم اٹینڈ کر سکتے ہیں سارے بورڈ کی کلاسز کے لیے تو فٹا فٹ سے سبھی کے صحیح بچے کیا کریں گے آن لائن آئیں گے جلدی جلدی اینو بہت سارے بچے دیکھتے ہیں ہمارے اس کلاس کو تو جو아니ر بچے آپ نے فسی SMITH دیا تھا اسی طریقے سے میری ساری کلاسی پر آپ اسی طریقے سے بچے سبی ہمارے میرے اینیٹا ایسپرنس کے بچے سارے بھوڑٹ نوٹ سacherزیiter کے بچے سارے سکول کے بچے سبی کے سبہ کیا کریں گے بچھو فاتہ ف~~~~ سے آن لائن آئیں گے جلدی جلدی کر کے سبی کے سبہ بچے آن لائن آتے جائیں گے تو بچو یہ چل رہی ہے ہماری ncrt کی کلاس یہ کیسی ہے بچو ہماری ncrt کی کلاس ہے ہم اس میں ncrt line to line word to word پڑھ رہے ہیں بینا کچھ miss کیے ٹھیک ہے ncrt line to line word to word پڑھ رہے ہیں بینا کچھ miss کیے ساتھ میں کیا دے رہا ہوں بچو میں آپ کو provide کرتا ہوں notes ساتھ میں کیا دیتا ہوں بچو آپ کو میں provide کرتا ہوں کیا notes provide ہوتے ہیں different different segments کے میں آپ کے note دیتا ہوں بہت اچھے اچھے آپ کے notes دیتا ہوں تاکہ آپ کی تیاری کرے طریقے سے بہترین طریقے سے آپ کی تیاری ہوسکے اور ساتھ میں کیا ہوتے ہیں بچو آپ کی quizz ہوتے ہیں تو کیتنے ک clash ہوتے ہیں تین upholds ہوتے ہیں تین چھوٹے چھوٹے Tottenay, lance analyses کے حالے ہیں ہر کوئن میں کتنے questions ہوتے ہیں آپ سبھی کو بتائیں تھین questions ہوتے ہیں اور ہر question میں kتنے ہوتے ہیں بچو سوری ڈو دو ہے ہوتے ہیں بچو سوری 30 seconds کا time ہوتا ہے highway بچوں تو سبھی بچوں کو ہمارا یہ پیٹرن پتا ہے سبھی بچوں کو پیٹرن پتا ہے اور ابھی سے ہی اپنی ریکمینڈیشن ڈالیں گے کس چیز کے لیے بچوں ہیش ٹائگ سوال فرائیڈے اپنی ریکمینڈیشن اپنے اگلے فرائیڈے کے لیے ڈالتے جائیں گے ٹھیک ہے اپنے اگلے فرائیڈے کے لیے ڈالتے جائیں گے جتنوں کل میں نے آپ کو ہومورک دیا تھا بچوں کل میں نے آپ کو ہومورک دیا تھا اور اپنا ہومورک سمیٹ کرنا شروع کر دیں سبھی کے سبھی بچے اپنا ہومورک سمیٹ کر دیں اپنا ہومورک کیا کریں گے سبھی کے سبھی بچے سمیٹ کرنے لگ جائیں گے جلدی جلدی کر کے فٹا فٹ سے سبھی کے سبھی بچے سمیٹ کر دیں اور بچوں میں نے سب کا ہومورک پڑھا تھا کل میں نے سب کا ہومورک پڑھا تھا اور میں يا ملکき نے پرانا ہومورک لے کے آئئیں گاә ملک کے دن پرانا ہومورک لے کے آؤں گا ٹھیک ہے تو بچوں اب جن جن بچوں نے پرانا ہومورک ھومورک بھی نہیں سمیٹ کے آئے سمیٹ کر دیں اور جو نیا ہومورک та کیا دیا تھا ہومورک بچوں کمنٹ میں بتاؤ مجھے ہومورک کیا دیا تھا بچوں ہومورک کیا دیا تھا فڈاح فڈ سے بتائیں گے تو بچوں ہمیں کیا پڑھ رہے ہیں ہم پڑھنا کھتم کر چکے تھے بچوں پاولی نیشن ہم‌ پلی نیشن کی بچھو شروعات کر چکے تھے پڑھا فٹ سے بچھو پڑھا فٹ س پہلے کیا بتائیں گے بچھو کیا ہوم موقع دیا تھا ٹھیک ہے کیا ہوم ورک دیا تھا بچھو ہم نے پو Vielنیے شن کے ہی اوپر ہاں پلی نیشن دیا تھا بچھو ہوم وک ٹھیک ہے تو پڑھا فٹ سے بچھو فٹ آف �ٹ سے کیا کریں گے بچھو پولی نیشن کا اپنا ہوم وک سمطمیٹ کر دیں گے اور ہمیں آگے پڑھنا ہے پولینیشن کے بارے میں ٹھیک ہے آگے پڑھنا ہے بچو پولینیشن کے بارے میں جو بھی ہومورک کا نام تھا وہ بتاؤ بچو ٹھیک ہے اور بیچ میں میں آپ کو کیا دوں گا بچو ہومورک بھی دوں گا بیچ میں میں کیا دوں گا بچو آپ سبھی کو کیا دوں گا ہومورک بھی پروائیڈ کراؤں گا بچو ٹھیک ہے تو چلو بچو آج کی کلاس کی طرف بڑھتے ہیں فٹا فٹ سے فٹا فٹ سے آج کی کلاس کی طرف بڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو کلاس سے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے بچوں آپ کے سامنے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ آپ جب کھولتے ہو تو بچوں کیا آتا ہے آپ کے سامنے کوٹا ٹیچرز آتے ہیں ٹھیک ہے تو بچوں آپ کے سامنے ایک پول آئے گا پول کیا ہے کیا کوٹا کی top faculties اب ڈاؤٹ نٹ پر ہیں تو کیا آپ نیٹ پڑھنا چاہتے ہو کوٹا کے ٹیچرز سے ٹھیک ہے تو وہ فٹا فٹ سے اس کا جواب دے دیں گے اور اب بچوں آپ کے قوز کی باری آ چکی ہے اب آپ سبھی کے سامنے کیا آ چکی ہے بچوں قوز کی باری آ چکی ہے تو فٹا فٹ سے بچوں تیار ہو جائیں گے تو بھائیہ قوز کا ایک ہی رول ہے ٹھیک ہے قوز کا ایک ہی رول ہے بچوں قوز کا کیا رول ہے اگر قوز نہ آئے تو کیا کریں گے بچوں کمنٹ میں آنسر کر دیں گے کمنٹ میں آپ آنسر کر دیں گے اگر قوز نہیں آ رہا ہے آپ سبھی کے سامنے قوز نہیں آ رہا ہے تو کیا کریں گے بچو کمنٹ میں آنسر کو ڈراب کر دیں گے چاہے جو ہو جائے کمنٹ میں آپ کیا کرو گے آنسر کو ڈراب کر دیں گے آنسر ضرور کرنا ہے بچو چاہے جو ہو کسی بھی کنڈیشن میں آپ کو کمنٹ میں آنسر ضرور کرنا ہے دیکھے بچو کئی بار کیا ہوتا ہے میں آپ کے کمنٹس نہیں پڑھتا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اگنور کر رہا ہوں میں آپ کے کمنٹس کلاس کے اوور ہونے کے بعد ضرور پڑھوں گا کلاس کے ختم ہونے کے بعد آپ سبھی بچے کافی ایک مہینے سے جڑے ہوئے ہیں مجھ سے ایک مہینے سے جڑے ہوئے تو آپ سبھی کو پتا ہے کہ چاہے جو ہو جائے میں آپ کا جواب دیتا ہوں لیکن میں ایک دن بعد جواب دوں گا جیسے کہ کسی بچے نے پوچھا تھا سریعے میں کلاس کہاں دیکھوں گا تو میں نے آپ کو بتایا کسی نے پوچھا سریعے کیا ڈاؤٹ کر کے کوئی بھی دویدہ ہو اپنی شوٹ کر دو میں کلاس کے بعد پڑھوں گا اور اس کو دوسرے دن اس کا سلوشن دوں گا ٹھیک ہے بچوں اتنا کریں گے اور کیا کریں گے ڈیلی ہومورک کریں گے ڈیلی ہومورک کریں گے ٹھیک ہے تو چلو بچوں کوئس کا تو اب ہمارے کوئس کا پہلا کوشن یہ رہا آپ کے سامنے یہ رہا بچوں آپ کے سامنے کوئس کا پہلا کوشن identify the parts label a b c and d in the given figure and select the correct option آپ کو کیا کرنا ہے بچوں correct option بتانا ہے فڈا فٹ سے کیا کریں گے بچوں correct option بتائیں گے کیا ہوگا correct answer کیا وہ a ہے کیا وہ b ہے کیا وہ c ہے کیا وہ d ہے بچوں یہ ایک بہت ہی easy ncrt کا diagram ہے یہ کونسا diagram ہے بچوں it is a ncrt diagram یہ ایک ncrt کا diagram ہے بچوں تو فڈا فٹ سے سبھی کے سبھی بچے جواب دیں گے ٹھیک ہے فڈا فٹ سے جواب دیں گے تو اب بچوں next question کی طرف بڑھ رہے ہیں next question یہ رہا mature ovules are classified on the basis of funiculus if micropyle comes to lie close to the funiculus the ovule is termed as تو بھئیہ پہلا question اور دوسرا question تو related ہو گیا پہلا question اور دوسرا question کیا ہو گیا کافی زیادہ related ہو چکا ہے تو فڈا فٹ سے سبھی کے سبھی بچے کیا کریں گے جواب دیں گے جلدی جلدی کر گے بچوں پہلا question اور دوسرا question کیا ہو گیا exactly related ہو چکا ہے تو بھئیہ کمنٹ section میں کیا کر دوگے جواب دوگے اس کا جواب دینا انیوار رہے ہیں سبھی بچوں کو تو بچوں یہاں پہ کیا ہو گیا آپ کا سمیں سمافت ٹھیک ہے یہاں پہ ہو چکا ہے بچوں سمیں سمافت تو چلو بچوں کمنٹ میں کیا کریں گے فڈا فٹ سے آنسر دیں گے چلو بچوں یہ ncrt کا exact diagram ہے بچوں ncrt کا exact diagram ہے تو فڈا فٹ سے جواب دیں گے فڈا فٹ سے سبھی کے سبھی بچے جواب دیں گے کہ یہ ہے کیا یہ ہے کیا a کیا ہے b کیا ہے c کیا ہے d کیا ہے بہت ہی easy question ہے بچو بہت ہی easy question ہے تو فڈا فڈ سے بتائیں گے بچو جلدی جلدی تو چلو بچو میں marking کرنا شروع کر دیتا ہوں اے کیا ہے بچو ہمارا مائکرو پائل end ہے مائکرو پائل وہ end ہوتا ہے جہاں پہ integuments نہیں present مائکرو پائل وہ end ہوتا ہے جہاں سے کیا ہوتا ہے بچو ہمارا pollen tube اس طریقے سے pollen tube آئے گا اور وہ کیا کرے گا enter کرے گا اس طریقے سے یہاں سے ٹھیک ہے یہ کیا ہے بچو ہمارا pollen tube کا entry point ہے تو this is what we called as mycropyle b کیا ہے بچو ہمارا کیا ہے b کو اگر ہم دیکھیں تو what is b تو اگر ہم b کو دیکھیں تو یہ integument کے اندر کا section ہے یہ کیا ہے بچو these are the integuments یہ کیا ہے بچو integument ہے یہ کیا ہے سارے کے سارے integuments ہیں اور پھر کیا اندر کا section ہے تو what is b b کیا ہے اندر کا nutritive tissue ہے جس کو هم کیا بلاتے ہیں newceless اندر کا nutritive tissue ہے جس کو ہم کیا بلاتے ہیں بچو نیو سولیس بلاتے ہیں کیا بلاتے ہیں بچوں نیو سولیس بلاتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور سی کیا ہے بچوں سی is nothing but embryo sack سی کیا ہے بچوں ہمارا embryo sack ہے سی is nothing but it is an embryo sack یہ کیا ہوتا ہے بچوں embryo sack ہے اور ڈی کیا ہوگیا بچوں تو پھر اگر ہم دیکھیں ڈی کیا ہوگیا ہمارا چلازہ کا انڈ ہے تو یہ ہے بچوں ہمارے different section تو دیکھتے ہیں بچوں answer کی طرف answer کی طرف بڑھتے ہیں باقی بچے بھی جواب دیں بھئی بہت سارے بچوں نے ابھی تک جواب بھی نہیں دیا ہے کیوں alce نہیں بننا ہے پھر بعد میں بولتے ہو sir میری تیاری نہیں ہو پاتی میں کر نہیں پاتا یا نہیں کر پاتی کیوں نہیں کر پاتے کیوں کیونکہ آپ alce میں آ جاتے ہو تو alce میں نہیں آنا ہے answer پہ آنا ہے alce پہ نہ آ کے answer پہ آئیں گے تو a چلازہ ہے نہیں a micropiler yes b کیا ہے a نہیں a چلازہ ہے نہیں تو correct answer آ گیا ہے بچوں option d correct answer آ چکا ہے کیا بچوں ہمارا option d ہے بچوں ہمارا correct answer ٹھیک ہے بچوں تو اسی طریقے سے جواب دیتے رہیں گے around 90% سے بھی زیادہ بچوں کا answer صحیح ہے very good بچوں یہی چاہیے مجھے جذبہ یہی چاہیے like power ٹھیک ہے یہی ہے بچوں ہماری power تو اسی لئے میں کہتا ہوں دیکھو بچوں ہماری class کی power کیا ہے آپ بولتے ہو sir آپ بہت power سے پڑھاتے ہو بہت energy لگاتے ہو بھائیا یہ energy کون دے رہا ہے مجھے آپ ہی لوگ تو دے رہے ہو یہ آپ لوگ کا سنے ہے آپ لوگ کا پیار ہے جو مجھے motivate کرتا ہے تو اسی طریقے سے پوری class دیکھتے رہیں گے like کرتے رہیں گے and comment کرتے رہیں گے ٹھیک ہے so mature ovules are classified on the basis of finunculus ٹھیک ہے if micropyle comes lie close to the finunculus مطلب اگر یہ جو micro یہ جو finuncle اگر میں یہاں پہ تھوڑا سا رب کر دوں یہ لال لال کو زیادہ ہو گیا ہے اگر میں یہ رب کر دوں تو یہ کیا ہوگیا بچوں finuncle کیا ہوگیا بچوں یہ والا پارٹ ہوگیا ہمارا finuncle the stock of ovule is called as finuncle ٹھیک ہے lies close to the ovule ٹھیک ہے اگر یہ ovule کے قریب ہے دیکھو بچوں finuncle کتنا قریب ہے ovule کے تو correct answer کیا ہوگا second کا answer کیا ہوگا two dash کر کے بتاؤ بچوں two dash کر کے answer بتائیں گے بچوں second کا answer کیا ہوگا ٹھیک ہے second کا answer کیا ہوگا جلدی جلدی ovule کیا ہے finunculus کے پاس ہے تو اس کو کیا بلاتے ہیں بچوں anatropos ovule this type of ovule is called as anatropos around 82% of angiosperm family میں present ہوتا ہے کتنے بچوں 82% کے angiosperm family میں یہ present ہوتا ہے تو correct answer کیا ہے بچوں option b correct answer کیا ہے بچوں option b ہے بچوں ہمارا correct answer very good بچوں بہت بچوں کا answer صحیح ٹھیک ہے بچوں تو چلو بچوں آج کی class کی طرف بڑھتے ہیں آج کی class کی طرف اب reading کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں pollination پڑھنا ہے تو ایک quick revision کر لیتے ہیں بچوں تو میں نے آپ کو پڑھایا تھا پچھلی class میں pollination کے تین categories ہیں autogamy autogamy اور کیا تھا بچوں autogamy jetnogamy and xenogamy ٹھیک ہے autogamy autogamy is what جہاں پہ لکھتے ہیں autogamy autogamy کیا ہوتا ہے بچوں autogamy is called as self marriage اس کو ہم نے کیا نام دیا تھا بچوں self marriage دیا تھا کی نہیں بچوں آپ کو simple یاد کرانے کے لیے بتا رہا ہوں self marriage ہے یہ مطلب کیا ہوگا اس کو اگر ہم سمجھیں گے self marriage کے بارے میں اگر ہم self marriage کو سمجھیں گے تو کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے یہ کیا ہے بچوں plant ہے یہ کیا ہے بچوں plant ہے اور اس پہ کیا ہے بچوں اس طریقے سے ایک flower present ہے اس طریقے سے کیا ہے بچوں ایک flower present ہے اس طریقے سے کیا ہے بچوں flower present ہے اگر اگر اسی کا pollination اسی کے اندر ہو اسی کا pollination اسی کے اندر ہو تو اس کو ہم کیا بلاتے ہیں اس کو ہم کیا بلاتے ہیں بچوں autogamy بلاتے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے بچوں یہ flower کے ہی اندر ان کے اندر خود ہی ہو جا رہا ہے تو یہ کیسے ہوتے ہیں بچوں self pollinated ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کیا شو کریں گے self pollination شو کریں گے میں نے آپ کو پورا یہ ڈائیگرام کے تحت یہ پی کا ڈائیگرام ہے اور یہ ہم نے ڈیفرن ڈیفرن ڈائیگرام کے تحت آپ کو میں نے پڑھا دیا تھا ڈیفرن ڈیفرن ڈائیگرام کے تحت ہم یہ بچوں پڑھ چکے تھے ڈیفرن ڈائیگرام کے تحت ہم پڑھ چکے تھے اب آتا ہے کیا بچوں جیٹنو گیمی تو جیٹنو گیمی کا ایک basic overview پڑھا کے ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ آج ہمیں جیٹنو گیمی ہی پڑھنا ہے جیٹنو گیمی ہی پڑھنا ہے اور زینو گیمی پڑھنا ہے تو جیٹنو گیمی کو ہم کیا بلاتے ہیں neighbor marriage neighbor marriage بلاتے ہیں بچوں ہم جیٹنو گیمی کو بہت ہی simple term ہے بچوں ہی بہت ہی simple ہے سمجھیں گے بچوں neighbor marriage ہے کیا آپ کے شادی میں ہی ہو گئی آپ کی شادی ہو رہی ہے ہمارے قوم میں زیادہ common ہو جاتا ہے اگر آپ کی شادی آپ کے ریلیٹیو میں ہی ہو رہی ہے اس کو ہم کیا بلاتے ہیں جیٹنو گیمی یا نیبر میریج مطلب اس طریقے سے مطلب ایک پولن یہ کیا ہو رہا ہے بچو اس کا پولن اس پہ فال کر رہا ہے ایک فلاور کا پولن دوسرے فلاور پہ فال کر رہے گا تو اس کو ہم کیا بلائیں گے بچو اس کو ہم کیا بلاتے ہیں بچو نیبر میریج بلاتے ہیں سمجھ میں آیا کیا بچو کو سمجھ میں آیا کی نہیں اسی کو ہم بلاتے ہیں نیبر میریج ہمارے قومے کو زیادہ قومن ہے یہ جیٹنو گہمی اب بچوں آتا ہے زینو گہمی زینو گہمی تو زینو گہمی بھی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹرم ہے زینو گہمی کو ہم کیا کہتے ہیں foreign marriage مطلب اس میں ودیشی شادی ہو رہی ہے مطلب آپ کی شادی ہو رہی ہے کینڈا میں US میں اس سمپل طریقے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو foreign marriage کا مطلب کیا ہوا foreign marriage کیا ہوا مطلب دوسرے plant سے شادی ہوگی مطلب یہ کیا ہے یہ ایک plant ہے اور یہ کیا ہے بچوں plant ب اس طریقے سے دو الگ الگ plant ہے اس کے اندر یہ رہا same flower same species ایک ہی ہے بچوں species دونوں کی ایک ہی ہے اس طریقے سے same ہو گیا تو اب یہ کیا ہوگا بچوں اس طریقے سے اس کا pollen اس پہ گرے گا اچھا بچوں ایک question آپ سے ہے question کیا ہے question کیا ہے جیٹنو گہمی self pollination ہے کی cross pollination بتائیں گے بچوں جیٹنو گہمی self pollination ہے کی cross pollination تو اس طریقے سے کیا ہو رہا ہے اس کا pollen grain اس flower کے اوپر fall کر رہا ہے اس کا pollen grain اس flower کے اوپر fall کرے گا تو اس کو ہم کیا بلائیں گے foreign marriage اور یہ کیا ہوتا ہے completely cross pollination it is a complete cross pollination complete cross pollination ہے بچوں اب میرا جو question تھا اس کا جواب دو بچوں جیٹنو گہمی cross pollination ہے self pollination ہے کیا ہے بچوں جیٹنو گہمی cross pollination ہے self pollination دیکھو بچوں 11th کلاس ہو لے بچوں تھوڑا سوچیں گے بٹ ہمارے باروی کلاس کے بچے فٹاک سے آنسر کریں گے جیسے آپ ترنت جیسے ایک لوگ کیا کہتے ہیں شوٹ پچ بول آتی آپ بلہ گھماتے ہیں چھککا مارتے ہیں اسی طریقے سے کیا ہے سکس ور شوٹ ہے یہ تو بتائیں گے بچوں کیا ہوگا اس کا آنسر کیا ہوگا تو یہ کیا ہوتا ہے بچوں یہ کیا ہے بچوں یہ کیا ہے ہمارا دکھنے میں ecologically کیا ہے بچوں it is ecologically بہت important term ہم بتانا جا رہا ہوں بچوں ecologically کیا ہے یہ cross pollination دکھنے میں cross pollination بٹ genetically کیا ہے یہ genetically کیا ہے یہ تو بھائی semi plant ہے نا بھائی ہے تو semi plant ایک ہی family ہے ہے کین ایک ہی plant کے مطلب کیا ہو رہا ہے آپ کی شادی ہو رہی ہے آپ کے ہی چاچا کے بھائی سے یا بہن سے چاچا کے بھائی چاچا کے بیٹے سے یا بیٹی سے مطلب اسی طریقے سے سمجھو ہو تو آپ آپ کی شادی ایک ہی family میں ٹھیک ہے سمجھ رہے ہو کہ نہیں میرا concept تو genetically کیا ہے بچوں یہ self pollination یہ پوچھا گیا ہے بچوں neat میں question یہ neat میں question پوچھا گیا ہے تب ہی میں نے آپ کو اتنا emphasize کیا ہے تب ہی میں نے آپ کو emphasize کیا ہے ecologically دیکھنے میں تو یہ الگ سے marriage ہو رہی ہے بٹ آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے آپ کے چاچا کے بیٹے سے یا چاچا کی بیٹی سے جو بھی آپ اپنا gender آپ خود جانتے ہو آپ کا gender کیا ہے تو اپنے آپ کو لگا لینا اس gender پہ تو آپ کی شادی اس طریقے سے ہو رہی ہے تو آپ کیا ہوئے آپ ہوئے تو relative ہی نا at the day end کیا ہے وہ آپ کے بھائی بہنی تو ہوئے یہ کیا تھا یہ بھی ہو سکتا یہ دونوں بھائی بہن ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے بچوں ecologically cross pollination دیکھنے میں تو cross پولینیشن ہے دیکھنے میں تو cross پولینیشن ہے بھائی اس کے اوپر نیٹ پہ کوشن آیا تھا in 2018 آیا تھا 2015 کے قریب بھی اس کے اوپر کوشن آیا تھا دیکھنے دو دو سال پہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو یہ 2020 21 22 میں بھی آ سکتا ہے ابھی کے پیپر میں بھی آ سکتا ہے اس ٹائپ کا کوشن بہت ہی مگج میں چھایا کی نہیں بڑا بڑ سے بچو یہ تینوں concept سمجھ میں آیا کیا بچو کو مگج میں چھایا کی نہیں بچو now let's read out let's read out بچو so transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower of same plant وہ ہی تمہیں دکھا رہا تھا یہ ڈائیگرام دھیان سے دیکھو بچو یہی تو تھا جیٹ نو گیمی clear ہے کی نہیں concept بچو clear ہے کی نہیں بچو کو concept یہ ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا بلاتے جیٹ نو گیمی although جیٹ نو گیمی is functionally cross pollination دیکھو ncrt میں صاف صاف لکھا functionally دکھنے میں cross pollination ہے ٹھیک involving a pollinating agent genetically it is similar to autogam genetically kya exactly similar autogam اور جن جن ncrt ncrt تو کیوں نہیں کر دی جاؤ ncrt کر تو lockdown بھی کھل گیا کئی جگہ پہ کئی شیطروں میں ہمارے UP کئی شیطروں میں بیہار کئی شیطروں میں ہمارا lockdown کھل چکا جاؤ کتاب کر دو 10 جیٹ نو گی میں 5 example 5 example zeno gami کے 5 example net پہ آپ کو آرام سے مل جائے internet کا استعمال صحیح جگہ پہ کریں گے بچ internet کا استعمال صحیح جگہ پہ کریں گے ٹھیک ہے clear ہے کی نہیں بچ 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 تو یہ ہے بچ ہمارا جیت no gami جیت no gami کیا ہوتا ہے بچ ہمارا کیا ہوتا ہے جیت no gami is neighbor marriage ٹھیک ہے اب ہم بارت کریں گے to بارے بارے agent of pollination کے بارے میں بات کریں گے so plants use two a biotic two a biotic factor use کرتے ہیں بچ wind and water wind والے کو کیا بلاتے ہیں اچھا میرے session بھی رہا چکہ آپ کو یاد ہوگا اس کے اوپر ایک proper one shot session لیا ہے میں ایک proper one shot session لیا آئے بچو میں نے اس کے اوپر youtube پہ ٹھیک ہے تو basically wind pollination کو ہم کیا بلاتے ہیں بچو anemophily anemophily بلاتے ہیں بچو wind pollination کو water pollination کو ہم بلاتے ہیں بچو hydrophily ٹھیک ہے water pollination کو ہم بلاتے ہیں بچو hydrophily ٹھیک ہے anemophily is wind pollination water pollination is hydrophily ٹھیک اور اب کیا آتا بچو biotech factor biotech factor living factor living factor living factor الگ الگ ہو سکتے ہیں animals में to achieve pollination ठीक achieve pollination اب آگے بڑھنے سے پہلے بچو ہم second quiz کی طرف بڑھیں گے فٹا فٹ سے بچو سبھی کی سبھی بچے کیا کریں بچو اپنے second quiz کی تیاری کر لیں پھر آگے پڑھیں جلدی جلدی بچو second quiz کی تیاری کریں جلدی بچو آنسر کرنا ضروری ہے سبھی بچو آنسر کرنا ضروری ہے آنسر کرنا ضروری ہے سبھی بچے کیا کریں آنسر کریں گے فٹ بچو اپنے second quiz کی طرف بڑھ چکے ہیں ہم لوگ جلدی جلدی please جلدی جلدی کر کے بچو اپنے second quiz کی طرف آتے ہیں بچو سب کو پوری class دیکھ نی ہے اس طریقے سے پوری class دیکھ کریں گے روز کی طرح اس طریقے سے آپ کیا کریں بچو class دیکھیں گے سبھی کے سبھی بچے سبھی کے سبھی بچے سبھی دیکھا کریں گے تو second quiz کا پہلا question یہ رہا آپ کی screen پہ آپ identify کرنا A B C D کیا ہے بچو A B C D کیا ہے آپ identify in the correct option بہت easy question ہے بچو یہ بہت زیادہ easy question ہے A B C D جلدی بچو total 3 quiz ہوتے ہیں ہماری class میں آپ سبھی کو پتا ہے daily آتے ہو آپ سبھی کو پتا ہے کتنے quiz ہوتے ہیں 3 تو جواب دیں گے بچو فٹا فٹ سے بچو next question یہ رہا آپ کی screen پہ آپ کو بتانا ہے بچو اس میں سے correct statement کون سا ہے easy question ہے اور یہ اس type کے question بچو اگر ہم دیکھیں یہ آپ کو easy لگ رہا ہے کیونکہ آپ پڑھا ہے اگر آپ سماپ یہ پہ ہو گیا بچو آپ کا سماپ تو آگے بڑھتے ہیں answers کی طرف تو دیکھو بچو آپ کو identify کرنا ہے a b c d exactly بچو آج میں فر سے کہوں گا exactly kis question ncrt ka diagram exactly kya ncrt ka diagram تو جن جن کے سامنے quiz آیا ہے comment answer کر دیں comment answer کر دیں گے بچو answer سے مطلب ہے ہمیں تو answer کریں گے بچو exactly ncrt ka diagram ہے بتاؤ bچو a kya b c kya d kya t بھولتے بھائی ncrt اکدم باپ بڑھانا بھائی biology میں سب سے بڑھا ncrt ٹھیک ہے تو اکدام ncrt کو اکدام جیسے اپنا holy grant پڑھتے اسی طریقے سے پڑھنا ہے ایک diagram ایک point بہت important ہے تو a kya b kya c kya d kya 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 a nothing but excel kya 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 بچوں آنسر کی طرح پڑھتے ہیں اب تو آنسر کر دیا ہوگا بھائی آنسر کر دو اب جو لوگ Confuse تھے تو اے کیا ہے Synergit نہیں الا اے کیا ہے Anti-Portal yes b کیا ہے Synergit b ہے Synergit ok c کیا ہے Egg ok d کیا ہے Philly form صحیح ہے ٹھیک ہے اس میں پڑھتے ہیں بچوں تو یہاں پہ c کو Philly form کر رکھا ہے جو کی غلط ہے c کو یہاں پہ Philly form کر رکھا ہے جو کی غلط ہے d میں جاتے ہیں a ہے بچوں پولا نکلے بچوں کو آنسر مل چکا ہے بچوں کو آنسر مل چکا ہے بچوں کو تو کریکٹ آنسر کیا ہے بچوں کریکٹ آنسر کیا ہے بچوں ہمارا option b ہے بچوں کریکٹ آنسر ٹھیک ہے نیکس کوششن ادھر پڑھیں گے آنسر دو بچوں اس کا فٹا فٹ سے کمنٹ سیکشن میں آنسر دیں گے اب فٹا فٹ سے جلدی جلدی کر کے سب ہی کے سب بچے کیا کریں گے بچوں کمنٹ سیکشن میں اس کا آنسر دیں گے آپ کو بتانا ہے select the correct statement regarding the structure of mature embryo sack دیکھو چھو اب آپ کو easy لگ رہا ہے یہ question مجھے پتا ہے آپ کو اس وقت بہت easy لگ رہا ہوگا بٹ یہ آتا ہے اگر ہم جو neat کا paper بناتے ہیں نا بچوں جو ہم evaluation کرتے ہیں جب ہمارے سے cbc والے evaluation مانگتے ہیں ڈا والے evaluation مانگتے ہیں کہ آپ کا یہ paper کیسا لگا tough difficult تو یہ پتا ہے آپ کو یہ difficult questions میں سے ہے yes ایسے question آتے ہیں difficult تو دیکھو بچوں آپ کی تیاری کتنی right direction میں ہو رہی ہے میں یہی کہوں گا آپ کی تیاری کتنی اچھے اگدم right direction میں ہو رہی ہے کی آپ کو یہ والا question difficult question easy لگ رہا ہے difficult question کیا لگ رہا ہے easy تو اس کو ہم کہتے ہیں right direction study right direction study تو بچوں egg apparatus are situated towards chalazol end yes یہ دیکھو یہ ہوتا ہے بچوں ہمارا chalazol end ٹھیک ہے آپ کو correct sorry یہ ہوتا ہے بچوں یہ ہوتا ہے بچوں یہ antiportal cells جہاں پہ ہوتے ہیں اس کو بلاتے ہیں ہم chalazol end اور جہاں پہ synergy ہوتے ہیں اس کو ہم کیا بلاتے ہیں micropyl end اس کو ہم کیا بلاتے ہیں بچوں micropyl end تو بھائیہ تو یہ کیا ہو گئے chalazol end میں نہیں ہے ag apparatus ٹھیک ہے ag apparatus کہاں ہوتا ہے micropyl end میں next antiportal cells are بھائیہ یہ تو ایک دم opposite مار دی یہ تو ایک دم bouncer opposite مار دی ہے no wall ہو گئی ہے تو تو دونوں option کیا ہو گئے غلط ہو گئے correct کیا ہے typical engine so ہم ایک ساتھ سیل ہیں آٹھ نیوکلیس ساتھ سیل ہیں اور کتنے نیوکلیس ہوتے ہیں آٹھ نیوکلیس ہوتے ہیں clear ہے تو آنسر مل چکا ہے آپ سبھی بچوں کو آنسر کیا ہے option 3 مطلب 3 only اور c دیکھو کیا combination مار رہا ہے تو correct answer کیا ہے بچوں option c ہے بچوں آپ کا correct answer بہت اچھے بچوں مطلب around 95% بچوں کا آنسر صحیح ہے یہ کیا بات ہے مطلب آپ tough question اتنے آسانی سے کر رہے ہو مطلب آپ کی پڑھائی ایک دم اچھی direction میں جا رہی ہے this proves that چلو بچوں واپس آتے ہیں pollination پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے اب ہم آگے پڑھ لیتے ہیں بچوں so majority of plant uses biotic agent سب سے زیادہ plant کیا use کرتے ہیں بچوں biotic agent use کرتے ہیں for pollination only a small portion of plant uses abiotic abiotic کون سے ہوں گے animophily and hydrophily ٹھیک ہے pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water تو اس کو ہمارے evolution کے دوران wind pollination and water pollination کو ہم نے reject کیوں کیا کیوں کی کیا ہوتا ہے بچوں یہ پورا کا پورا کیا ہے chances کے terus ہو رہا ہے کیمطلب ہمارے پاس chances ہیں اگر ہوا تو ہوا نہیں ہوا تو رام بھروسے مطلب کیا ہے completely رام بھروسے کہ ہم prepare کر کے نہیں جارے مطلب کیا ہے prepare کر کے نہیں جارے اور کیا کیا آگ بند کر کے جیشری کشنا کر کے آپ نے ٹک مار دیا جیشری کشنا کر کے ٹک مار دیا تو کیا ہے پورا buy luck ہو گیا ہوا کی نہیں پورا buy luck ہو گیا آپ کو لیکن کرنا نہیں ہے بھائیہ بھائیہ ایسے مت سوچنا کی بھائیہ جائے شری کرشنا کر کے آنسا آگ بند کر کے مارک کر دیا اور ہو جائے گا اکڑ بکڑ کر کے آپ نے مارک کر دیا ہو جائے گا ایسے پیپر نہیں نکلتا ٹھیک ہے نیکس پڑھتے ہیں بچوں آگے پڑھتے ہیں تو کمپنسیٹ فور اینسیسٹیز اینڈ اسو سیٹیل آس اف پولین گرینس دا فلاور پروڈیوز انارمیس امانٹ اف پولین وین کمپیرد تو پولین گرین پروڈیوز ہوتا ہے تو پلانٹ کا کیا ہو رہا ہے بچوں لاؤس ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو بچوں اس میں کیا ہو رہا ہے بچوں پلانٹ کا لاؤس ہو رہا ہے بچوں ٹھیک ہے اب ہم آگے پڑھ لیں گے بچوں آگے کیا ہے پولینیشن بائی وینڈ is more common یہ جو پولینیشن سب سے زیادہ بائیوٹک پولینیشن کیا ہوتا ہے تو اس طریقے سے وینڈ پولینیشن تو اگدم ایکسپوز ہوگا اگدم ایکسپوز ہوگا ہنگنگ پوزیشن میں ہوگا تاکہ ہوا آئے بھوم 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 کر کے ہلے ٹھیک ہے ہوا آئے تاکہ آرام سے ہل سکے کیونکہ دیکھو بچوں ہوا چلے گی یہ پورا کا پورا سٹرکچر موف کرے گا ہلے گا اور جب یہ ہلے گا پولین گرین گریں گے ٹھیک ہے جب یہ ہلے گا تو کیا ہوگا بچوں پورا گرین پولین گرین ہلے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وینڈ پولینیشن جن وینڈ پولینیشن آلسو ریکوائر ڈائٹ پولین گرین آر لائٹ یہ بچوں میں الگ کلر سے مارگ کروں گا بہت امپورٹن پوائنٹ ہے تو سب سے زیادہ مور کومن کون سا بائیوٹک پولین گرین کیسے ہونے چاہیے میں لائٹ ہونے چاہیے نانسٹکی اگر چپ چپے ہوں گے تو کیا ہوگا چپک جائیں گے چپ چپے ہوں گے تو کسی پہ جا کے سبسٹائنس بھی جا کے چپک جائیں گے تو اسی لیے کیا ہونے چاہیے لائٹ ہونے چاہیے نانسٹکی ہونے چاہیے ٹھیک ہے so that they can be transported by wind current ہوا کی جھوکے سے آرام سے یہ نکل سکے ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہیں they often process well exposed stimin مطلب کیا ہے مطلب کھلا stimin exposed کا مطلب کیا ہوتا ہے open نہیں ہوتا آپ نے کر دیا lockdown میں تو سنا ہی ہوگا یہ ایکٹر ہے ہوا exposed وہ ہوا exposed exposed مطلب کھلا ہم نے اس کی پوری سٹوری کھول کے رکھ دی تو کیا ہے اس کا انثر کیا ہے اکدم open ہے جس طریقے سے یہ ہے یہ ڈائیگرام دیکھو بچوں یہ کیا ہے انثر کا ڈائیگرام اکدم open ہے اس کا کیا ہے بچوں اکدم open form میں ہے یہ so that ٹھیک ہے تو اکدم open form میں ہوتا ہے pollens are easily disposed into the wind current آرام سے wind current میں جا سکے تو آپ کو یہ figure دکھا رہے ہیں آپ کو یہ ncrt figure دکھا رہی ہے یہ ncrt کیا کر رہی ہے بچوں figure دکھا رہی ہے ٹھیک ہے and often feathery stigma ان کا جو stigma ہے تو دیکھو بچوں یہ اگر ہم دیکھیں compact inflorescence ہے اس کا جو stigma ہوگا وہ کیا ہوگا بہت سارے ہوں گے اس کے اندر کیا ہوگا بہت سارا stigma ہوگا ایک ایک کے اندر ایک ovule کے اندر میں کئی سارے stigma ہوں گے multiple stigma ہوں گے so that یہ absorb کر سکے feathery ہوگا stigma اور یہ کیا کرے easily trap کر سکے ہمارے airbain pollinated flowers even have a single ovule ان کے پاس single ovule ہوتا ہے in such and numerous flowers packed into and on inflorescence اور کئی سارے flowers packed ہوں گے ایک ہی inflorescence میں تاکہ یہ آرام سے کر سکے ٹھیک ہے تو بچوں میں آپ کو ایک اور homework دے رہا ہوں ایک اور homework دوں گا homework کیا ہے بچوں homework کیا ہے اس ہی homework میں add کر دے رہا ہوں کہاں لکھا تھا میں نے homework ایک اور homework دے رہا ہوں آپ کو homework کیا لکھنا ہے بچوں example لکھنا ہے آپ کو animophilika animophilika 5 example example لکھ کے لائیں گے 5 examples for animophilika 5 examples for animophilika 5 examples for hydrophilika آپ کا homework بڑھ گیا ہے تھوڑا سا بچوں آپ کا homework increase کر دیا ہے بچوں میں نے 5 examples for animophilika examples for hydrophilika ہے بچوں ٹھیک ہے بچوں پانچ پانچ example لکھنا ہے animophilika 5 example hydrophilika سبھی بچوں کو لکھنا ہے ٹھیک ہے اب ہم آگے پڑھیں گے تو بچوں آج wind pollination تک ہی رکھیں گے water pollination curl پڑھیں گے بس آپ کے example لکھ لیجیے گا a familiar example is in the corn cobs ایک example ڈے ہی دیا the tensils are you see is nothing but the stigma and style جو اس کا جو اس کا cob دیکھتے ہو جب آپ ایک corn کا plant دیکھتے ہو نہیں دیکھتے ہو اوپر feathery لگا ہوتا ہے اس کو آپ چھیلتے ہو اور پھر کھاتے ہو بچوں کو تو وہ کیا ہے بچوں stigma ہے ٹھیک ہے and wave in the wind to trap the pollen اور یہ کیا کرتے ہیں move کرتے رہتے ہیں so that it pollen grain کو tap کر سکے اور یہ کس میں common ہے ایک اور example ہے بچوں grasses تو آپ کو دو example تو یہیں مل گئے دو example کیا مل گئے ایک کون ہو گیا بچوں example ایک کون ہو گیا بچوں example اور ایک ہو گیا بچوں grasses ایک کون ہو گیا بچوں اور دوسرا کیا ہو گیا بچوں grasses ہو گیا clear ہے کی نہیں سبھی بچوں کو clear ہے کی نہیں بچوں کو فڈہ پڑ سے بتائیں گے clear ہے کی نہیں تو بچوں آج کی کلاس کو ہم یہیں پر روکیں گے ٹھیک ہے water pollination ہم کل پڑھ لیں گے water pollination کیا کریں گے بچوں ہم کل کی طرف بڑھیں گے کل کی طرف بڑھیں گے water pollination اب بچوں کریں گے اپنے تیسرے اور آخری quiz کا نرس انگھار ٹھیک ہے اس کو ہم ختم کریں گے تیسرے اور آخری quiz کو تو فڈہ پڑ سے تیسرے اور آخری quiz کا بچوں تیار ہو جاؤ تو تیسرے کو اس کا پہلا question یہ رہا آپ کے سامنے what is the function of philiform apparatus in an angiospermic embryo sac اس کا function کیا ہوتا ہے بہت ہی easy question ہے بچوں ابھی just بتایا تھا میں نے اور اس سے ملتا جولتا question کل بھی کیا تھا ٹھیک ہے ایک important question ہے اسی لئے میں لایا ہوں یہ بتائیں گے بچوں function کیا ہے philiform apparatus کا in the angiospermic embryo sac جلدی جلدی بچوں be quick بچوں next question next question کی طرف بڑھتے ہیں next question یہ رہا آپ کے سامنے in the even in the absence of pollinating agents seed settling is assured in ھیک ہے اگر pollinating agents absent ہے تب بھی seed settling کس میں ہوگی بچوں pollination نہیں ہو رہا تب بھی seed settling ہوگی بچوں کون سا ہے یہ یہ ncrt میں exact بنا ہوا تھا یہ ncrt میں exactly دے رکھا ہے بچوں جلدی جلدی جواب دیں گے بچوں فٹا فٹ سے جواب دیں گے بچوں جلدی جلدی be quick تو بچوں یہاں پہ ہو گیا آپ کا سمیں سماب تو چلو بچوں comment میں answer دینا شروع کر دو comment میں answer دینا شروع کر دو کہ بھائیہ یہ جو ہے پہلا question پہلا question جو ہے one dot کر کے کیا answer ہوگا پہلے question کا کیا answer ہوگا دوسرے question کا کیا answer ہوگا جلدی جلدی ٹھیک ہے ھیک ہے ٹھیک ہے فٹا فٹ سے فٹا فٹ سے example بتائیں گے sorry answer بتائیں گے فٹا فٹ سے answer بتائیں گے filly form apparatus کا کیا کام ہے بچوں filly form apparatus کا کیا کام ہے یہ پہلی چیز کہاں ہوتی ہے بچوں it is present in synergy کہاں ہیں بچوں synergy میں present ہوتی ہے اس کے base میں اور یہ کیا کرتی ہے brings brings about opening of the pollen tube نہیں prevent entry of more than one نہیں guides the pollen tube yes یہ کیا کرتی ہے بچوں option b کرتی ہے کیا کرتی ہے guide کرتی ہے pollen tube کو synergy یہ کیا کرتی ہے بچوں guide کرتی ہے pollen tube کو synergy کے اندر میں تو correct answer کیا ہے بچوں پہلے کا answer ہے b اس کا کام کیا ہے بچوں یہ chemical mediated transport کراتی ہے یہ کیا کرتی ہے کچھ chemical release کرتی ہے جسے pollen tube کو پتا چلتا ہے کہ بھائیہ مجھے یہاں پہ پہ پہنچنا ہے ٹھیک ہے تو correct answer کیا ہے option b ہے بچوں میں پہلے بھی پڑھا چکا ہوں پہلے بھی بچوں میں پڑھا چکا ہوں تو correct answer کیا ہے b ہے بچوں correct answer دوسرے question کا بتائیں گے بچوں even in the absence of pollinating agents seed settling is assured مطلب کوئی بھی pollinating agent نہیں چاہے وہ animophily ہو چاہے وہ hydrophily ہو کوئی بھی pollinating agent نہیں there is no pollinating agent کوئی biotic بھی نہیں ہے مطلب کوئی pollinating agent نہ ہی biotic ہے no biotic no biotic and no abiotic کوئی biotic اور abiotic دونوں agent نہیں تو ان flowers میں کیسا pollination ہو رہا ہے تو کیسے seed ہو بن رہی ہے تو بھائیہ بتاؤ یہ کیسے ہوتے ہیں بچوں یہ ہوتے ہیں بچوں ہمارے kleisto gammas ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں بچوں کلیسٹو گیمس یہ کیسے ہوتے ہیں بچوں کلیسٹو گیمس flowers ہوتے ہیں کلیسٹو گیمس flowers مطلب closed flowers ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں بچوں closed flowers ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے انثر اس کا انثر اور female کا gynosium اپنے آپ قریب آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اپنے آپ قریب آ جاتے ہیں اور وہ کیا کر دیتے ہیں بچوں seed settling کرتے ہیں تو ایکزامپل کیا ہے اس کا کامنی لے لیا ٹھیک ہے کامنی لینا ہمارا کیا ہے بچوں ایکزامپل ہے کامنی لینا ہمارا ایکزامپل ہے تو correct answer کیا ہے بچوں بی ٹھیک ہے sorry a ہے بچوں ہمارا correct example collect example کیا ہے a ہے بچوں ہمارا correct example clear ہے کی نہیں سبھی بچوں کو clear ہے کی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بچوں میں نے اس کے اوپر one shot videos بھی بنائی ہیں کافی ساری اس کے اوپر one shot videos بنائی ہیں اس کے اندر میں نے ساف ساف بتایا تھا کہ میں نے table لے کے آئے تو وہ table میں کل بھی لے کے آؤں گا طباب کے لیے تو ان سارے جو ہمارے anemophily ہوتے ہیں anemophily ہوتے ہیں یہ کوئی nectar بھی نہیں produce کرتے hydrophily ہوتے ہیں یہ بھی کوئی nectar نہیں produce کرتے مطلب یہ کوئی بھی wastage کا product نہیں use کرتے مطلب ان کا flower color کیسا ہوتا ہے dull ہوتا ہے essential organs ہوتے ہیں non essential organs کیا ہوتے ہیں ایکدم poorly developed ہوتے ہیں کوئی nectar produce نہیں ہوتا کوئی scent produce نہیں ہوتا کوئی color نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا ہی چکا ہوں میں اس کی ٹیبل بھی لیتے آوں گا اگلی کلاس میں تو بچوں آج کی کلاس کے لیے بس اتنا ہی کرتے ہیں آج کی کلاس کے لیے بس بچوں اتنا ہی کرتے ہیں I hope so آپ سبھی بچوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اچھے سے I hope so سبھی بچوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اسی طریقے سے بچوں daily class دیکھیں گے اور daily اپنا recommendation ڈالتے جائیں گے اپنا daily recommendation ڈالیں گے کیا کیسے ڈال کے سوال Friday کر کے hashtag سوال Friday کر کے اپنا recommendation ڈالیں گے کیا آپ کو Friday کو کون سا chapter چاہیے ٹھیک ہے بچوں Friday کو کون سا chapter چاہیے آپ لوگ hashtag سوال Friday کر کے بتاتے جائیں گے مجھے ٹھیک ہے تو تمہیں آپ کا teacher سلمان انور خان آپ سبھی سے الویدہ دیتا ہوں thank you بچوں bye بچوں